اب اس رپورٹ میں ناظرین جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے سوال کیا کیا تھا وزیراعظم آپ نے خصوصی جناب ندیم بابر صاحب کے کہ کس طرح آپ کی وزارت نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے نقصان پہنچایا اور انہوں نے کتنی بوئے ہیں تو بہت اچھے سموٹ ٹاکر ہیں ہر کسی کو اپنی باتوں کے جوابات سے کنونس کر لیتے ہیں اسی طرح کابینہ کو بھی انہوں نے کنونس کیا تھا کہ جناب یہ والا جو ہم نے بین کا لیٹر ہے اسے ریشنلائز کا لفظ کر کے پوری کابینہ کو یہ بریفنگ دی گی اور آج کابینہ بھی اس میں امپلیکیٹ ہوگی ہے اس رپورٹ میں وہ کیسے ناظرین پہلے آپ کو بتاتے ہیں ہم نے ندیم بابر سے سوال کیا کیا تھا اور اس کا جواب کیا انہوں نے دیا تھا یہ دیکھنا ہے اس سموٹ ٹاکر ہیں یہ سموٹ ٹاکر ہیں مالی ہیی سوٹ ٹاکر ہیں آگرا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری ایتھاریٹی ریگولیٹر ہے اس معاملے پہ اس سے پوچھے بغیر یہ تین ریفائنریز کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا کہ جناب یہ اپنے آپریشنز بھی بند کر لیں گے بین آلریڈی کر لیا گیا اور آگرا جو ریگولیٹر ہے وہ بتا رہے کہ جناب جو آپ کی وزارت کے فیصلے اس حوالے سے ہوئے اس وجہ سے جو ملک میں سپلائے ہے تیل کی اس میں کمی واقع ہوئی جی ناظرین یہ تو وہ چیز سی جو ہم نے بتائی اور یہ بھی ایس ایج منشنز ریپورٹ میں فائنڈنگز نے آثنٹیکیٹ کیا اور ندیم بابر نے اس کا کیا جواب دیا تھا پچیس مارچ کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں پچیس تاریخ کو آپ کی وزارت ایک لیٹر ایشو کرتی ہے کہ جناب تمام آئل مارکٹنگ کمپنیز جو ہیں اپنے امپورٹ آرڈرز کینسل کر دیں اور جو بھی پلانڈ امپورٹس ہیں اپل دوہزار بیس کے آگے سے تو کیا اسی وجہ سے یہ کرائیسز ہوا کیونکہ آگرہ کی جو فائنڈنگز ہیں جو آئل مارکٹنگ کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس پہ چارجز بھی پڑے پنلٹیز بھی پڑے ہمیں اپنے امپورٹ آرڈرز کینسل کرنے پڑے اور فائنل جب آپ نے کابینہ میں آگرہ سے پوچھا جو ریگولیٹر ہے وہ کہتا ہے بلکل اسی وجہ سے ملک میں کرائیسز آیا یہ بلکل غلط بات ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں پچیس مارچ کو جو لیٹر ایشو ہوا منسٹری کا اس کا پہلے تھوڑا ذرا تناظر سمجھنے کو لیٹر کیوں ایشو ہوا بارہ تیرہ مارچ کو جب کووٹ کی وجہ سے تیرہ مارچ کو میرے خیال ہے سندھ نے لاک ٹاؤن کیا تو تیرہ مارچ سے ستائیس مارچ کا جو پیریٹ تھا دو ہفتے کا پیریٹ اس میں ایک ایک کر کے ساری رفائنریز بند ہونے جاری تھی کیونکہ ڈیمانڈ ففٹی فائی پرسنٹ ڈراؤپ ہو گئی ففٹی فائی پرسنٹ ڈیزل کی ڈیمانڈ ڈراؤپ ہوئی ففٹی وان پرسنٹ پیٹرل کی ڈیمانڈ ڈراؤپ ہوئی اور ان کے سٹوریجز ٹاپ اپ ہونے شروع ہو گئے جب یہ سیچویشن کریئٹ ہوئی تو اس کا بیک فلو افیکٹ یہ ہوا کہ ہماری جو آئل پروڈیوسنگ فیلز ہیں تقریباً نوہ ہزار بیرل جو ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساڑھے تین سو سے چار سو ایم ایم سی ایف گیس پڈیوس ہوتی ہے وہ بند ہونا شروع ہو گئی کیونکہ کروڈ آئل لفٹ نہیں ہو رہا تھا اس بیک گراؤنڈ میں ہمیں اپنی ٹوٹل سپلائرز کو ریشنلائز کرنا تھا کہ دومیسٹک فیلز بننا ہو رفائنریز منموم کپیسٹی پر چلتی رہے اس کے بعد جو ضرورت ہے وہ ہمیں بورٹ کریں جی ناظرین آپ نے سنا کتنے اچھے سموڈ ٹاکر ہیں ندیم بابر صاحب کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اب تو یہ کمیان اللہ بھلا کرے اس کمیشن کی ریپورٹ کا جو انہوں نے بات کی تھی اور جو سمری بھی موف کی تھی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سمری میں بین کا لحظ نہیں تھا ریشنلائزیشن کا اور اس کے پیراگراف فائی میں انہوں نے کہا تھا کولیکٹیو انٹریس ہےو ٹو پریویل اوور نیرو انڈویجول کمرشل انٹریس لیکن کام بلکل اس کے اُلٹ کیا اور کابینہ کو بھی جو سمری تھی اس نے کس طرح سے بے وکوف بنایا اس کا ذکر ریپورٹ کے صفحہ نمبر چالیس پہ ناظرین اور اس کی ہیڈنگ اگر آپ دیکھیں ریپورٹ کے صفحہ نمبر چالیس پہ بقاعدہ طور پر لکھا ہوئے یعنی کہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اس ججمنٹ پہ جس کے تحت یہ بین لگایا گیا ہے ایمپورٹ کے اوپر کینسلیشن کی گئی ایمپورٹ کی منسٹری آف انرجی اور پیٹرولیم ڈیویجن نے اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوئے یعنی کہ پوری کی پوری کابینہ ماشاءاللہ سے اس کے سامنے جب یہ سمری گئی تو ان سب نے بھی کیونکہ ندیم بابر صاحب جس طرح آپ نے سنا جب ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا تو کتنے مزل سے جسٹیفیکیشن دے رہے تھے تو یقین ان کابینہ کو بھی انہیں یہ جسٹیفیکیشن دی ہوگی اور لوگ کہتے ہیں کہ نا ماشاءاللہ باہر سے پڑے ہوئے ہیں امریکن ان کی نیشنالیٹی ہے سینیٹر یہ بننا نہیں چاہتے آپ کوشش کر لیں سینیٹر اگر بننا ہوا یا تو قوانین میں یہ لوگ چینجز کروائیں گے یا آپ امریکن نیشنالیٹی انہوں نے نہیں چھوڑنی بارال کیونکہ بزنس انٹریس سارے وہاں پہ کل کو آیا 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 بریف کس اٹھائیں گے چلے جائیں گے شہباز شریف کی بھی پرائیوٹ کمپنیز میں دول کو تو ایڈ کرے تھے نیب نے ایک ہی دن بلایا لیکن ماشاءاللہ سے اتنے ویل لنگڈ آدمی ہیں ندیم بابر صاحب اور اتنی اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں کہ جب ایون آئی پی پیز کا بھی مسئلہ آیا اس میں ٹیبل کے اس سائٹ بھی بیٹھے تھے اس سائٹ بھی بیٹھے تھے پیٹرولیم کرائیسز کے حوالے سے اب اسی ریپورٹ کا ناظرین میں آپ کے صفحہ نمبر ایک سو چالیس پہ جب آپ جاتے ہیں تو جو ہم نے سوال اٹھایا تھا اس پہ کمیشن کی انکوائری ریپورٹ کیا کہہ رہی ہے وہ بڑی واضح اور اس پہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ جب پوری دنیا میں انشار کونٹراسٹو دی ورلڈ اٹلاج بھی سیز دیز اف لویس انٹرنیشنل پرائیسز اف پیٹرولیم پروڈک کیسے ایک اپرچونیٹی کو ایک موقع کو کرائیسز میں بدلا گیا اور یہ کام شروع مارڈ دو ہزار بیس میں ایک ایرریشنل ڈیسیئن لیا گیا اپ ایمپورٹ کینسلیشن بائی منسٹی آف انرجی ان پاورڈ ڈیویزن کے ایک غلط ڈیسیئن لیا گیا نہ سمجھنے والا ایرریشنل ڈیسیئن لیا گیا جو کہ سمجھ میں نہ ہے اپ ایمپورٹ کینسلیشن جو آئیل مارکٹنگ کمپنی جو کم قیمت پہ انٹرنیشنلی چیزیں پرچیز کری تھی اس کے ایمپورٹ آرڈر کینسل کیے جائیں اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی لکھا ہے کنزیومرز ہیڈ تو پیئے پینلٹی فار دو فار دو فیلیر آف منسٹی آف انرجی ان پیٹرولیم ڈیویزن تو ایمپلیمنٹ پروڈک ریویو امیٹنگ ڈیسیئن جو عام آدمی ہے یعنی کہ آپ اور میں ہر پاکستانی کو اس غلط فیصلے کی قیمت ادا کرنی پڑی کون سے غلط فیصلے کی جو منسٹی آف انرجی ان پیٹرولیم ڈیویزن نے لیا جس کو کابینا نے سیکنڈ کیا جس کو کہ ہیڈ کرتے ہیں وزیر آزم صاحب اور ان کے اس حوالے سے سپیشل اسسسٹنٹ کون ہے وہ ہے ندیم بابر اور آپ کو ندیم بابر کے سگنیچر کئی نظر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ اس سے پی اے میں سائن سیکٹری نے کرنا ہوتا ہے سمری سیکٹری نے بنانی ہے اور ڈی جی آئل اور ان دونوں کے خلاف تو کمیشن نے بتا ہی دیا ہے اور ساتھ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب کے منسٹری ہیڈ کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کار جائے کہ لفت امپورت بین مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے جیسے ہم نے آپ کو اس وقت پروگرام میں بتایا تھا اور اب یہ چیز اس کمیشن میں آگئی آئل مارکٹنگ کمپنیز کے مفادات کا تحفظ کرنے اور عوام کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو نقصان دینے کے لیے اب اس حوالے سے ناظرین کمیشن ریپورٹ میں اور بھی چیزیں آئی ہیں کہ قومی خزانے کے لیے کیا ہوا اور نقصان کتنا ہوا بلکہ ہمیں ڈاکٹر مفتا اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ انہوں نے کمیشن کر لیا ہے ڈاکٹر مفتا اسماعیل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شکر کرنے کا مجھے اگر دو منٹ ذرا دے میں دو تین پوائنٹس ریپورٹ کے ڈسکس کر کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ آج ہی یہ ریپورٹ آئی ہے حکومت میں ابھی تک پبلک نہیں کی لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس نے اوپن کورٹ میں یہ کہا تھا کوئی یہ ریپورٹ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اور جو فیصلہ قومی خزانے کے لیے ہے کیا کیا گیا تھا کہ منسٹری کس طرح سے پولوشن کر رہی آئل مارکٹنگ کمپنیز کے ساتھ ملی ہوئی ہے ملی بگت کیسے کر رہی ہے آئیے ناظرین یہ ہم نے کیا سوال کیا تھا ذرا دیکھیں بڑے واضح الفاظ میں آگرہ نے جواب دیا کہ آپ یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ قومی خزانے کے لیے اور پاکستان میں جو تیل کے کنزیومرز ہیں ان کے مفاد میں یہ فیصلہ نہیں ہوگا تو فیصلہ آپ نے کس کے مفاد میں کیا فیصلہ آپ نے کیا آئل ریفائنریز کے مفاد میں تیل کی کمپنیوں کے مفاد میں جی ناظرین آپ نے دیکھو اور کمیشن کی ریپورٹ کا جب ناظرین آپ صفحہ نمبر 134 اور 135 پڑھتے ہیں تو اس میں بڑے واضح الفاظ میں یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ کمینگ ہارڈ اون پی ایس او انٹر آفٹ اون پرائیویٹ آئل مارکٹنگ کمپنیز یعنی کہ سرکاری پی ایس او پہ اور جو پرائیویٹ آئل مارکٹنگ کمپنیز ان کو فائدہ دیا گیا اور it is an obvious case of criminal omission اور collusion between the regulator جو کہ ministry of energy and petroleum division and agra of oil industry and oil marketing companies this inaction can be proclaimed as collusion اس سے واضح الفاظ نہیں مل سکتے کہ ministry of energy and petroleum division ملی بھگت کے ساتھ جو پرائیویٹ آئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں اس کو فائدہ دینے کے لیے بیٹی ہوئی ہے بڑے واضح الفاظ میں کمیشن نے یہ والی چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور ہم نے یہ بھی سوال کیا تھا مفتا اسماعیل صاحب پوری دنیا میں سستہ ترین تیل تھا پوری دنیا اس حوالے سے orders بک کر رہی تھی اور واضح طور پر ہم نے مثال دی کہ جی بھارت کی آپ مثال لیں انہوں نے اپنے orders کیے ہمارا دوست ملچین انہوں نے اپنے orders اس حوالے سے بک کیے ہم نے اس حوالے سے کیا کیا ہم نے بین لگایا کیونکہ ہم نے دوسرے انٹرس پروٹیکٹ کرنے تھے سٹوریج فیسلیٹیز کے حوالے سے جو کچھ بتایا گیا وہ بھی اس رپورٹ میں بالکل اہیاں ہو جاتا ہے کہ وہ سٹوریج کپیسٹی بھی آپ نے اتنے سالوں میں بلڈ نہیں کی اور اس حوالے سے قوم کو جو چیزیں بتائی گی کیا وہ ساری کی ساری اسی طرح سے سچ تھی جو سوال ہم نے اس حوالے سے اٹھایا تھا کہ پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے پاکستان کیوں نہیں اٹھا رہا تو ندیم بابر صاحب نے کتنا اس وقت انٹیلیجنٹ جواب دیا تھا اور پھر جب جا کے وزیراعظم کو کہا تھا کہ دیکھا وزیراعظم صاحب میں گیا تھا پروگرام پہ اور میں نے سارے سوالوں کے صحیح جواب دے دیئے اور جو جواب انہوں نے صحیح دیئے تھے کل کابینہ میں رپورٹ آنی ہے تو ندیم بابر صاحب سے مجھے امید ہے کہ کابینہ میں وزیراعظم بھی پوچھیں گے اور دیگر کابینہ کے ارکان بھی کے جناب یہ والی رپورٹ جو ہے ڈی جی آئل سیکٹری پیٹرولیم کے حوالے سے اور منسٹری کی جو کلویزن کے حوالے سے چیز کہہ رہی ہے وہ کیا ہے اور آپ نے آرڈرز کیوں نہیں بک کیے تھے کیا جواب دیا تھا آئیے دیکھیں جب دنیا میں سستہ ترین تیل تھا ہم نے کتنے سستہ ترین آرڈرز بک کی ہے جو ہمارا پرائسنگ میتھرڈ چلا رہا ہے دوزار تس سے اس کے مطابق پی ایس او نے جو پچھلے مہینے کی خریداری کی ہوتی ہے اس کی ایوریج لے کے وہ پرائس بنتی ہے اگلے مہینے کی ہے سستہ ترین آپ نے جو آرڈر بک کیا کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ یہ ہم نے سستہ ترین کیا دو ڈالر بیرل پہ ہم نے کیا میرے خیال ہے میں پی ایس او نہیں رن کرتا لیکن پی ایس او کا میرے خیال ہے سستہ ترین جو تھا وہ گیارہ یا بارہ ڈالر کے قریب میری اطلاعات کے مطابق چوبیس اپریل کو جب آٹھ ہشاریہ چھ ڈالرہ بیرل تھا وہ بک کیا گیا تھا اور وہ ویسل اس نے آنا تھا ستائیس اپریل کو جس کی کہ جون میں سیل ہونی تھی تو ہم نے منیمم بھی آٹھ پہ کیا جبکہ چین اور ہندوستان اس حوالے سے خبریں بھی بہت ساری ہیں کہ انڈیا نے پانچ ہزار کروڑ انڈین کرنسی پانچ ہزار کروڑ بائی فلنگ سٹریٹیجیک آئل ریزرز دورنگ لوگ ڈاؤن چائنہ سٹاک پائلز کیوڈ ایس پرائیسز کولیپس چائنہ کیوڈ ریزرز تو ریج ون پوائنٹ فائی بیلین بیرلز ان ٹویٹی ٹویٹی ہم نے کتنے سٹریٹیجیک ریزرز کہتے ہیں جو آپریشنل ریزرز نہیں ہوتے وہ یوز نہیں کیے جاتے جی ناظرین اور جتنی ہماری کپیسٹریٹی ہم نے وہ بھی نہیں پوری کی یہ ریپورٹ میں لکھا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ریپورٹ میں لکھا ہے کہ جو ندین بابر صاحب کہہ رہی ہے وہ بھی نہیں پوری کی